بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے بہوِ سنا ہے گنبدِ خزرا کے سائے میں موسیقی 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 میرے عزیز دوستو عزیز رحم فرمان موسیقی میرے پیارے بیٹو میری پیاری ماں بینوں بیٹو موسیقی عزیز ناچیز اور تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک قدام میں سے ایک آیاء کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا رب العزیز سے دعا ہے وہ پاک قدام موسیقی آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی یا آپ سب کو سننے کی ہم سب کچھ پر حمل کرنے کی توفی قطاب ہمارے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قلام میں اپنے پیارے رسول نبی کریم سلام کو وکم فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ اے میرے رسول فرمادی لیے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب مانتے ہیں اپنا پیارہ مانتے ہیں فت تابعونی وہ تری تابع داری کریں یہ ثبوت ہوگا اللہ سے محبت کا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہر وہ بندہ جو اللہ سے محبت کا دعا کرتا ہے میرے پیارے رسول وہ تیری اتباع کریں اے ربے کریم اگر تیرے حکم کو مانتے ہوئے ہم یہ تصدیق دے دیں ہم تجھ سے محبت کرتے اور اس کے بدلے میں ہم رسول پاک کی اتباع کرتے ہیں تُو نے کیا ہی نام دے گا قرآن پاک ہے یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں پھر اس کے سارے گناہ معاف کرتا یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ جس بندہ مومن نے اللہ کا قرب پایا اللہ کی مارفت پائی اللہ کا ولی بنا اللہ کا دوست بنا کیسے بنا اس راز کو سمجھ لیں جتنی رسول پاک کی زیادہ اتباع کی جتنے رسول پاک کی جتنے رسول پاک کے چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اللہ کا ولی بن گیا کتنی سمپل سی بات ہے اللہ کا دوست بننے کے لئے کیا کرنا ہے رسول پاک کی جتنی زیادہ اتباع کریں گے بولنا رسول پاک کی طرح سے چلنا پھرنا رسول پاک کی طرح سے اپنی ساری خواہشیں جس طرح اللہ کا محبوب چاہتا ہے خواہشوں کو مدد دینا رسول پاک کی خواہشوں کے مطابق جن کاموں سے رسول پاک نے منع کیا ان کو چھوڑ دینا جن کا حکم دیا اس کا کر لینا قرآن پاک اس کا اعلان فرماتا ہے جو کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں میرے پیارے رسول وہ تیری تباہ کر لیں پھر مقام کیا ہوگا یحبیب کم اللہ پہلے وہ کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں جب وہ تیری تباہ کرے گا پھر میں اس کو اپنا محبت بنا دوں گا اس کے سارے گناہ معاف کرتوں گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹھے میں چند ایک اسامپل دیتا ہوں جنہوں نے خدا کا قرب پایا ان میں سب سے زیادہ قرب پانے والے رسول پاک نے فرمایا انبیاء کی بڑی شان انبیاء کا بڑا رتبہ اللہ اپنے نبیوں کو بڑی فضیلتہ فرمائی لیکن انبیاء کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو اس لیے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے رسول پاک کی خواہشوں میں فنا ہو گئے فنا پھر رسول کیا حالت ہوئی وقت تھوڑا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا میں واقعات کو تج کروڑا سمجھ سکیں ہمیں کرنا کیا ہے اور یہ بتا دوں یہ سلسلہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق کیا متک چلے گا اپنے مرشد سے کیسے تعلق رکھنا ہے اپنے مرشد کی خواہشات کو کیسے قبول کرنا ہے اور قرآن میں حدیث پاک سنائی تھی رسول پاک فرماتے ہیں مرشد اپنے مریدوں میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے اللہ رب کریم یہ ایسی جگہ عطا کر دیتا ہے اللہ کے محبوس سے ملاقات کے لئے اللہ سے قرب کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں طریقت اللہ کے رستہ عطا کر دیتا ہے صلحہ حدیبیہ حصابہ کرام حج کرنے آئے اللہ کے گھر کی زیارت کیلئے آئے کفار سمجھے کہ لڑنے آئے سب سے پہلے سید ناصلی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر رہا ہوں چند مسادیں وہ سمجھے جنگ کرنے آئے ہیں اللہ کے محبوب نے سیدنا عثمان غنی کو بیجام لڑنے نہیں آئے ہم تو اللہ کے گھر کا طواب کرنے آئیں حج کرنے آئیں انہوں نے جب سنا کہ جنگ کرنے نہیں آئے تو صلحہ حدیبیہ کا معاہدہ تیک وہ معاہدہ آپ سنیں گے تو فرمائیں گے یہ تو معاہدہ بڑے نقصان والا سب سے پہلی بات جو لکھی گئی معاہدے میں اس سال آپ حج نہیں کریں گے کھل لم کھلا جس ارادے سے نکلے تھے اس کی مخالفت اس سال آپ ایسی واپس جائیں گے حج نہیں کریں گے اس کی پہلی شامیہ کی اور دوسری شک جب آئندہ حج کرنے آئیں گے تو مسلح ہو کے نہیں آئیں گے اور کون قبول کر رہے ہیں خدا کے رسول قبول کر رہے ہیں تیسرا اگر مدینہ منورہ سے بھاگ کر کوئی مکہ موسمہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے اور اگر مکہ موسمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ تمہاری پناہ میں آئے گا تو مجھ سے واپس کرو ابھی مائدہ لکھا جا رہا ہے لکھا نہیں گیا ایک مسلمان جو پٹ پٹ کے زخمی ہو چکا تھا کفار میں مار مار کے اس کو لعوذان کر دیا تھا وہ اس سے پتا چلا کہ رسول پاک آئے میں صحابہ اکرام دیئے مکہ موسمہ سے بھاگ کر وہ بھی پہنچا کہ یا رسول اللہ میرا حال دیکھیں ابھی مائدہ لکھا نہیں گیا تھا تے ہوا اللہ کے محبوب نے فرمایا تھوڑا صبر کر کفار نے کہا کہ ہم نے یہ بات ہے کہ یہ اس کو ہمارے ساتھ واپس بھیجھ پتا تھا یہ واپس جا گا تک ساتھ کیا کچھ ہوگا سب جانتے تھے مسلمانوں نے میانوں سے تلواریں نکا دیں یا رسول اللہ ہم اپنے بھائی کو کفار کے حوالے نہیں کریں گے ربی اپاک نے ہاتھ اٹھایا میٹھو جو دے جو اس کو اور اسے کہا تجھے اللہ اس کا اتنا حجر دے گا تھوڑا صبر کر چل آجا صاحب اس کی استقامت اس کا دین پہ پکا ہونا تکلیف برداشت کر کے بھی نبی پاک کا دین نہ چھوڑنا ہوں ہزاروں بندوں کو کلوہ پڑھنے کا وسیلہ بن گیا یار یہ کیا دین ہے قربان جائیں یہ دین ہے جس پہ جان فدا کرنے کی لوگ تیار ہیں وہ ایک بندے کی تکلیف سمو لوگوں کو کلمہ پڑھا گئی حضر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا خاندان بہادر قوت والا جنگ کا تھنی رسول پاک سے بات کرنے کی امت نہیں ہوئی چپ چاپ سیدنا سدیک اکبر کے بات چلے گا سدیک اکبر یہ ڈرکیں معاہدہ کیوں کیا ہے آپ نے فرمایا ڈرکیں ہیں ڈرک ایسا کہا یہ پہلی شک حج نہیں کرو ہم حج کرنے آئے ہیں اللہ کے گھر کا تواب کرنے آئے ہیں یہ دب کے نہیں تو اور کیا ہے صدی کے اوپر مسکر آکے کہتے ہیں یہ تو کھلی فتح ہے کہا اچھا یہ کھلی فتح ہے کیا رسول پاک نہیں فرمایا تھا ہم حج کرنے جا رہے ہیں کہا فرمایا تھا کہا پہ حج کیے بغیرہ واپس کیوں جا رہے ہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی دفعہ حج کرنے جا رہے ہیں آقا نے فرمایا تھا ہم اللہ کے گھر کا حج کریں گے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ابھی حج کر کے جائیں گے یہ نہیں فرمایا تھا عمر خاموش ہو گئے ابھی بھی عمر کو برداشت نہیں ہوا خدا کی قسم پڑھ ہوتی ہے پڑھ پڑھیں عدیث مبارکہ اندر آگ لگی ہوئی ہے جذبے کا عالم یہ ہے کہ وہ مسلمان پٹا پٹایا واپس چلا گیا آپ کو برداشت نہیں ہو رہا رسول پاک کی خدمت پہ حاضر ہو رہے ہیں حرص کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اللہ کی قسم ہم کمزور نہیں ہے میں مکہ والوں کو دیکھ لوں گا دب کی مہدہ کیوں کیا نبی پاک نے فرامر یہ تو کھلی فتح ہے وہی لفظ جو صدیق اکبر نے فرمائے تھے وہی لفظ میرے محبوب نے دورائے حرص کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے آپ نے نے فرمایا تھا ہم اللہ کے گھر کی جارت کریں گے حج کریں گے نبی پاک نے مسکرا کے پر یہ میں نے کب کہا تھا کہ ابھی اسی سفر میں کریں گے وہی بات جو صدیق اکبر نے کی تھی فنا فررسول جو مرشد سوچ رہا ہے وہی مرید سوچ رہا ہے جو مرشد چاہ رہا ہے مرید وہی چاہ رہا ہے جو مرشد کے خیالات وہی مرید کے خیالات اپنا سب کچھ ختم کر گیا حضر حضر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا جد صحابہ کرام تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا نعرہ تکمیر لگا مکہ موضوع ہل گیا گونج گیا کلمہ پڑھنے کے بعد حضر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ چھکے نماز کیوں پڑھتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا عمر ابھی ہم تعداد میں کم ہیں جب اللہ قوت دے گا جب اللہ طاقت دے گا ہم سر عام خانِ کعبہ میں اللہ کی نماز پڑھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بتائیں پہلی بات یا رسول اللہ ہمارا رب سچا ہے میرے محبوب نے فرمایا تجھے شک ہے عرض کی آقا شک نہیں آپ کے مو بارک سے سننا چاہتا میرے محبوب نے فرمایا ہمارا رب سچا کیا معلوم چلا نبی پاک کے مو سے جو بات نکل گئی ایمان والی بات وہی ہے عمل کی بات وہی ہے جو کہہ دے اس کے اوپر سب کچھ قربان کر دینا ہے دوسرا سوال یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نبی پاک نے فرمایا عمر شک ہے یا رسول اللہ شک نہیں آپ کے مو بارک سے سننا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول تیسرا یا رسول اللہ میرے ماباک قربان ہو جائیں ہمارا دین سچا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا دین سچا ہے میرے محبوب نے فرمایا بھی شک ہے یا رسول اللہ شک نہیں آپ کے مو بارک سے سننا چاہتا ہوں جو نبی پاک کے مو سے نکل گیا وہ تصویخ ہو گئی میرے محبوب مدنی سرکا محبوب ہمارا دین سچا ہے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماباک قربان ہو جائیں یا میرا رب سچا میرا رسول سچا میرا دین سچا امر میں اسلام قبول کر رہا امر کمزور نہیں رہا ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے خدا کی قسم پڑھو حدیث مبار کا امر کے ہاتھ پہ ننگی تلوار خرامہ خرامہ یہ ٹوٹے پھوٹے نبی پاکے سابی اللہ کے محبوب کی میت میں خانہ کعبہ پہنچے قریش کھڑے میں دیکھ رہے کعفر کھڑے میں دیکھ رہے اور آپ کے ہاتھ میں سینا امر فاروق کی ہاتھ میں ننگی تلوار ہے فرماتے ہیں آئے آکے کو روکے جو دیکھے ہیں اللہ کے گھر میں نماز پڑھیں گے نبی پاک کی میت میں اقدام اصابہ نے نماز پڑھی اور پیرا دیا امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری نبی کے موں سے نکل گیا حق کر کے دکھایا آگے چلئے حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلح عدیبیہ میں سفیر بنا کر نبی پاک نے بیچا جو آپ کافروں سے کہو ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہم تو اللہ کے گھر کا تو آپ کرنے ہیں میں بتاؤ حضرت سیدنا عثمانِ غنی مدینہ منورہ پہنچے مکہ موجمہ پہنچے خانہ کعبہ پہنچے وہاں کے روسہ وہاں کے بڑے بڑے لوگ آپ کے استقبال کیلئے آئے ہیں مکہ موجمہ میں کوئی شخص نہ تھا جس کے اوپر آپ کا احسان نہیں تھا اطلاع کی جب بات ہوگئی صورت میں حدیبیہ کی بات تیہ کرنی کے بیٹھ کے مادہ تیہ کرنیتے ہیں مکہ موجمہ کے روسہ کہتے ہیں عثمان ہم تیرے ہم پہ بڑے سانعات ہیں کسی کا دکھتا تو آپ نے باقا کوئی زور تو مندہ تو جھولی بردی عثمان تیرے مکہ والوں پر بڑے سانعات ہیں اب آپ مکہ موجمہ آگئے ہیں تو خانہ کعبہ کا تواف کر کے جلے جاؤں عثمانِ غنی نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے رسول پاک پہلے اندر قدم نہیں رکھتے میں ایسے تواف کا قائل ہی نہیں میں نہیں تواف کروں گا پہلے میرے محبوب کریں گے پھر میں کروں گا نہیں کیا نہیں کیا ایسی واپت چلے گئے جب رسول پاک کے ساتھ آئے پہلے میرے محبوب نے خانہ کعبہ میں قدم رکھا پیچھے صحابہ اکرام میں رکھا معلوم کیا چلا ہم تو نبی پاک کے پیچھے ہیں اور جو رسول پاک کے پیچھے ہیں قرآن پاک وہ گوہی دیتا ہے میرے رسول جو تیری اطباہ کرے گا پہلے وہ کہتا تھا میں اللہ کو محبوب رکھتا ہوں اللہ سے پیار کرتا ہوں پھر رب کہتا ہے اگر تُو میرے رسول کی اطباہ کرے گا تُجھے میں اپنا محبوب بناوں گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حضرت علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ گوڑے پہ چڑھنے کے لئے آگے بڑھے غلام گوڑے کے ساتھ کڑا ہو گیا تاکہ اوپر چڑھن چڑھنے میں مدد دے حضرت علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیز رقام میں رکھا دوسرا غلام پہ ہاتھ رکھا انہوں نے سارا دیا آپ گوڑے پر سوار ہوئے بیٹھ گئے غلام نے لغام سر کے اوپر سے دے کہ حضرت علی شہرِ خدا کے ہاتھ پھومے دے دی آپ نے کردن گوڑائی غلام کو دیکھا دیکھ کے مسکرائے غلام کہتا ہے یا علی میں سمجھ نہیں سکا آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے کیوں مسکرائے کوئی وجہ نظر نہیں آنے آپ نے فرمایا میں نے اپنے پیارے رسول کو کنتے پر ہاتھ رکھوا کر گوڑے پر سوار کیا پھر گوڑے کی لغام گوڑے کی سر سے اوپر سے کر کے رسول پاڑ کے ہاتھوں میں دیں پھر میرے محبوب نے کردن گردن جھمو جو ہمائی مرتب دیکھا دیکھ کے میرے محبوب مسکرائے میں نے وہ سنت ادا کی ہے میرے پیائی میرے پیارے بیٹے یہ جو نصاب دیکھا ہے نا خدا کی قسم رسول سلم کا ایک ایک عمل ساری اس میں آگئے صرف یہ ہی نہیں نماز پڑھا کرو پھر تکمیع اولا کا خیال کیا کرو جمعہ سے نماز پڑھا کرو یہ تو فراز ہے یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں کرنے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے بیوی کو شور کے ساتھ کیسے رہنا ہے باپ کو اولاد ساتھ کیسے رہنا ہے اولاد کو باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے نوکر رکھے تو کیا کرنا ہے کاربار کرے تو کیا کرنا ہے ایک پہلی نہیں چھوڑا رہا ہوں اور اتنے آسان پرائے میں آپ سب ملتے ہیں لوگوں سے السلام علیکم والیکم سلام علیکم السلام علیکم ملتے ہیں مہلے والوں سے ملتے ہیں گھر والوں سے ملتے ہیں اور اگر ملتے ہوئے چہرے پہ مسکراہت لے آئیں چہرے کو ایسا بنالیں جسا بندہ مسکراتا ہے پھر کہیں اسواہوں لے ہر ملاقات بس صدقے کا سواہ ہر ملاقات بس صدقے کا سواہ زندگی بدلتی جائے گی خدا کی قسم جتنی دنیا کی پریشانیاں ہیں جتنی پریشانیاں کسی پریشانی کا نام دے دو میرے رسول کی اطباہ سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے کر کے دیکھیں یہ جو ابھی بیٹے احمد حسن نے آپ سے گفتگو کی اب کیونکہ اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ تولیق کا مسکر بنیادوں پر کیونکہ ہم سب پر فرض ہے اس کو لے کے چلے ہیں یہ بات ذہنشین کرانے کے لیے کہ ایک بات ذہنشین کرنے اگر آپ کو فتح چاہیے تو بلہ رسول پاک کی سلسل کی تباہ کے بنائے موکن نہیں اور یہ بات یہ بات آجد بیانت کیا کہ شام سپر پاکتی کے ساتھ امریکہ روز ہے کیا امریکہ رجیل ہے اس دور میں امریکہ ایراد سپر پاکتی تری پڑھتا تھا شام مہلے شام پہ ہی خوض پشید میں ہر ایک قلعہ درمیان میں ایسا آیا تین مہینے تک معاثرہ کیا وہ قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا سید نا عمر فارود رضی اللہ تعالیٰ نے پینا لشکر کو دیکھو لشکر کی جانچ پر تحال کرو کہ ان لوگوں نے کوئی رسول پاکی سنب تو نہیں چھوڑ دی اور یہ جانچ یہ نہیں کہا تنوارے تو کم نہیں ہو گئے تین تو کم نہیں ہو گئے سواری کے لئے گوڑے تو نہیں ہیں سمان پورا ہے کہ نہیں ہیں نہیں جس پہ ہم تکیہ کرتے ہیں نبی پاک کے صحابہ نے اس پر تکیہ نہیں کیا کیا فرمایا لشکر کی کانچ پر تحال کرو دیکھو لشکر والوں نے مجاہدوں نے نبی پاک کی کوئی سنت تو نہیں چھوڑ دی تحقیق کی گئی تو وجو میں مسواہ کی سنت چھوڑے بیٹھے تھے حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا لے لو مسواہ کی توڑو درستوں سے ٹینیا ابھی مسواہ دے کے وجو کر کے نماز پڑو تاکہ اگلی نماز اس طرح ادا ہو اس وجو میں مسواہ کی سنت ادا ہو چکی ہے بیٹھے بھی مسواہ کر رہے ہیں دریا یا نہر کا اس کا کنارے پہ سارا لشکر بیٹھ گیا اللہ ہزاروں کا لشکر سب مسواہ کر رہے ہیں اللہ رب کریم جا دلوں پہ روب ڈال دیتا ہے پھر بندوں کا حال کیا ہوتا ہے جب میرے محبوب پاک کے اصحابہ کرام تواف کر رہے ہیں کوئی بودے کوئی لاغر کمزور دین اسلام کی تقویت ان فکرہ سے میں آپ کو بتا ہوں اللہ عمرہ کو عمرہ کو بھی قبول کر دے تو اس کا احسان ہے لیکن میرے محبوب کا دین فکرہ میں رہا ہے مکہ موظمہ والے دیکھنے آئے کہ یہ کون ہیں جو کسی سے دبتے ہی نہیں کسی سے ہارتے ہی نہیں کسی کا خوف ہی نہیں ہے دبی پاک حکم دیا میرے رسول یہ تواف کر رہے ہیں نا انہیں کہہ دیں کیسے چلیں جس طرح پہلوان چلتا ہے بندہ بودھا ڈاڑی سفیل کمر جھکی ہوئی لاغر پھوک مارو تو گرنے پیائے لیکن کیسے قریب کی قدم رکھو اڑیوں کو اٹھا دو اور ایسے سے کندے مارو اس طرح کر کے چلو وہی نادل جب پہلوان طرح چلے قریب کو ایک آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ ساری پہلوان آئے تو آپ کر لیں ان سے ہم کیسے لڑیں گے ایسا خوف تاری ہوا یہ خوف ان کے موت تک ان کے دل سے نکلا نہیں جب دیکھا اہل شام میں ساری پہج دریا کے کنارے بیٹھ کے مسواک کر رہے ہیں جاسوسوں نے بھاگ کے اطلاع کی آج شاہدوں کو ہمارے کھانے کا پورا میں ہمیں کھائیں گے ساری دانت ہی تیز کر رہے ہیں سارے دانت ہی تیز کر رہے ہیں اب یہ کوئی بات بنتی تھی بنتی نہیں تھی میرے رب نے بنا دی ان کے دل میں یہ بات اتار دی کہ آج تمہاری بوٹیاں کھا جائیں گے یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تھی دل اللہ کے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالی اس دلوں کو پلڑتا ہے چاہے تو دل کو پنزل کر دے چاہے تو دل کو اللہ تعالی طولہ ہی دے دے جب اللہ کا بندہ لبی پاک کی سنتوں کی تباہ کرتا ہے اللہ کفر کے دل میں خوف قیدہ کر دیتا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ چیز ان کے دل کیسے آئی تھی یہ راز سمجھ لو ہم بھی چاہتے ہیں اللہ ایسی قوت دے دے کہ نبی پاک کی عداؤں کے سوا سنت کے سوا ہم سے کوئی کام نہ ہو یہ چیز ان میں کیسے متقل ہوئی تھی یہ سمجھ لیں حضرت سید نامر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کے سین میں نماز پڑھ کے لوگ فارغ ہو گئے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن آپ مجھے نبی کے سین میں گردن چکائے آنکھے بند کیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ جو مراقبہ کرتے ہیں مراقبہ لوگ چلے گئے لوگ گھروں میں پہنچ گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نبی کے سین میں بیٹھ کے مراقبہ کر رہے ہیں ذکر کرتے کرتے اتنے مہ ہوئے دنیا معافیہ سے بے خبر ہو گئے کئی فقرہ خط لکھتے ہیں حضرت سامن مراقبہ میں بیٹھا تھا مراقبہ میں بیٹھے بیٹھے گھنٹوں گزر رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا حضرت سامن مراقبہ میں بیٹھا تھا ذکر کرتے کرتے کبھی نور آرہا ہے کبھی نیلا رنگ آرہا ہے کبھی پھیلا رنگ آرہا ہے کبھی ہرا رنگ آرہا ہے مجھے ہوشی نہیں تھی اتنا وقت گزر گیا یہ مراقبہ آپ مراقبہ میں بیٹھے وقت گزرتا گیا سورج چڑھتا گیا وقت گزرتا گیا ذکر کرتے گئے سورج چڑھتا گیا سورج سر پہ آ گیا ذکر میں مہد ہے اتنا پسینہ آیا حدیث پاک میں لکھا جہاں بیٹھے تھے وہ زمین پسینے سے تر ہو گئی آپ نے آنکھیں کھو دیں اپنی حالت دیکھی پسینے سے شرابو جہاں بیٹھے وہاں بھی پسینہ ہو جگہ بھی گلی آپ نے جلال کی نگاہ اٹھا کے سورج کو دیکھا سورج کی روشنی گھتا صحابہ اکرام بھاگی یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا کیا قیامت آگئی ہے قیامت کی ایک نشانی یہ ہے سورج بے نور ہو جائے گا یا رسول اللہ کیامت آگئی سورج بے نور ہو گیا نبی پاک نے چہرہ مبارک اٹھایا صحابہ سے کہا وہ دیکھو عمر ہے اس کے جلال کی نگاہ سورج برداشت نہیں کر سکا اس لی اس کا نور صلب ہو گیا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے جب اللہ کا مومن بندہ اس طرح اللہ کا ذکر کرتا اللہ کو یاد کرتا ہے خدا کی قسم سارے رسول پاک کے باطن کا دور اللہ تعالیٰ پر اس بندے کے دن میں منتقل کر دیتا ہے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اور جو اس ذکر میں وسیلہ بنے ہم دادہ لگا لیں اللہ کا ذکر اور جو اس ذکر میں وسیلہ بنے مجھے تو اللہ کا ذکر میرے مرشد کے وسیلے سے ملا ہے ان کو اپنے مرشد کے وسیلے سے ملا ہے اور اس کا شرف کیا ہے میں نے کہتا رسول پاک کا فرمان ہے اللہ کا ذکر اور جو اللہ کے ذکر میں وسیلہ بنے اس کے زوا اللہ میں ہر چیز کو پر لانت کر دی ملون کر دی یہ کیسے نفوس ہوں گے یہ کیسی ہستیہ ہوں گی اللہ کے ذکر کی تو شان ہے اللہ کی یاد کی تو شان ہے لیکن رسول پاک کے فرمان کے مطابق جو ذکر میں وسیلہ بنے ان کو بھی اللہ تعالی نے اسی شرط سے نواز دیا جو اللہ کے ذکر کا ایک حرد ہے اللہ کا ذکر دو قسم کا ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق زبان کے ذکر سے دل کا ذکر ستر گناہ زیادہ شان بڑھتا ہے جتنے اللہ کے ولی بنے شہباز بنے کتب بنے دل کے ذکر سے بنتے ہیں